ہیلو گائز السلام علیکم ایم جام آتفستار ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ویلکم تو این ایڈر ویڈیو ٹیٹوریل فارم بار اٹلاو تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں سپیسیفک ریلیف ایکٹ کے بارے میں جو کہ ایٹین سیونٹی سیون میں ان ایک کیا گیا تھا تو بسیقلی سپیسیفک ریلیف ایکٹ ہے کیا اس کے ذریعے ہمیں سپیسیفک ریلیف جو ہے وہ پروائیڈ کیا جاتے ہیں تو تھوڑا سا پہلے آئیں اس کی ہسٹری کو دیکھ لیتے ہیں کونٹریکٹ ایکٹ جو ہے وہ ایٹین سیونٹی ٹو میں ان ایکٹ کیا گیا اور اس کے اندر کونٹریکٹ کو ڈیفائن کیا گیا آفر اور اس کی اسیپٹنس پرومیس اور اگریمنٹ کونٹریکٹ ان کا ڈیفرنس تمام چیزیں سیمپل سی میں آپ کو اگر ایکزیمپل دوں تو جب آپ ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز خریدنے جاتے ہیں کسی شاپ پہ فار اگزیمپل آپ موبائل پرچیز کرنے چلے گئے آپ نے اس کو پیمنٹ کی موبائل لیا اس نے آپ کو ریسیپٹ بنا کے دی تو یہ کونٹریکٹ ہوتا ہے جو بھی ہمارے آپسی لیندین ہوتے ہیں جو بھی ہمارے معاہدے ہوتے ہیں تو وہ ایگریمنٹ ہوتے ہیں کچھ ایگریمنٹ جو ہے وہ انفورسیبل با لاؤ نہیں ہوتے جو انفورسیبل با لاؤ ہیں وہ کونٹریکٹ کہلاتے ہیں تو یہ تھا تھوڑا سا بیسک اس کا ہسٹری تو 1872 میں جب کونٹریکٹ ایکٹ انفورس آ گیا تو اس میں اس کے بریچ کے لیے بھی جو ہے وہ ریمیڈیز پروبائیڈ کی گئی کہ دو بندوں اے اور بی کے ترمیان کونٹریکٹ ہوا اے اپنا کونٹریکٹ پرفارم کرنے کے لیے تیار ہے لیکن بی نہیں پرفارم کر رہا بی کونٹریکٹ بریچ کر رہا ہے تو اے کے پاس کیا ریمیڈیز ہیں تو کونٹریکٹ ایکٹ کا ہے اس کا جو چپٹر سکس ہے 73 74 75 یہ تین سیکشنز ہیں صرف اس میں ریمیڈی سے ریلیٹڈ اور اس میں ریمیڈی کیا پروبائیڈ کی گئی تھی کمپنسیشن اس کے علاوہ کوئی کونٹریکٹ ایکٹ میں ریمیڈی نہیں پروبائیڈ کی گئی تھی تو ایسے انسٹرنسز سامنے آئے جیسے کہ آپ موبائل پرچیز کرنے گئے ہیں آپ مطلب 5 لاکھ کا ہے آئی فون 15 آپ کا کونٹریکٹ ہو گیا آپ چلے گئے اس سے آپ موبائل پرچیز کرنے لگے ہیں تو اس نے کہا میں نہیں بیچنا چاہ رہا تو ایک چھوٹی سی چیز ہے موبائل ہے تو زیادہ سے زیادہ آپ کو کمپنسیشن بھی اگر مل جاتی ہے آپ کی ایکچول امونٹ تو واپس ملے گی ہی ملے گی جو آپ نے 5 لاکھ پی کی ہے موبائل کے لیے وہ تو آپ کو ملنی ہے لیکن اگر سوڑی سی کمپنسیشن بھی مل جاتی ہے تو یہ آپ کے لیے اچھی ریمیڈی ہے لیکن فار اگزیمپل اگر آپ کوئی گھر پرچیز کر رہے ہیں ایک کنال کا یا دو کنال کا آپ اس کو پرچیز کرنے کے لیے اپنا جس گھر میں آپ پہلے رہ رہے ہیں وہ آپ نے 5 کروڑز میں سیل کیا آپ نے اماؤنڈ کٹھی کی آپ نے بی کے ساتھ کونٹریکٹ کیا ایک دو کنال کی کوٹھی خریدنے کے لیے لیکن آپ نے اس کو پیمنٹ بھی کر دی 5 کروڑ پیمنٹ بھی کر دی اور آپ نے تھوڑا سا جو ہے اس نے آپ سے ٹائم لیا کہ ایک مہینے میں جو ہے نا ہم اس کی جو بھی لیگل پروسیڈنگز ہیں ریجسٹری انتقال بغیرہ وہ کروا کے ایک مہینے کے بعد آپ کو میں پوزیشن دے دوں گا تاکہ کنٹریکٹ کو پورا کیا جا سکے اب ایک مہینہ گزر جاتا ہے اور وہ آپ کو پوزیشن نہیں دیتا اس میں اگر وہ کہتا جی آپ مجھ سے نا تھوڑی سی وہ جو ہے نا کمپنسیشن لے لیں تو آپ جو بھی آپ نے اتنا بڑا اس میں پانچ کروڑ کی اماؤنڈ کٹھی کی اماؤنڈ پروپرٹی پرچیز کی اس کو جو آپ کی کنسیڈیشن اماؤنڈ تھی فائیو کروڑ وہ آپ نے اس کو پے کر دی تو اس کے بعد بھی اگر وہ جو ہے اپنا کنٹریکٹ پرفارم نہیں کر رہا اور آپ کو کمپنسیشن دے دیتا ہے تو یہ ایڈی کوئیٹ ریمیڈی نہیں ہے یہ ایکویٹیبل جو ہے وہ ریمیڈی نہیں ہے آپ کہیں گے نہیں جی نہیں اس کو تو کہا جائے یہ پوزیشن مجھے دے کیونکہ یہ پیسے لے چکا ہے فائیو کروڑز مہینہ پہلے ہی تو تب ایکویٹی جو ہے وہ فیلڈ میں آئی law of ایکویٹی جو ہزاروں سال سے مطلب لوگ مانتے تھے اس پہ عمل کرتے تھے اور اس پہ لوگوں کو ریلیف بھی دیا جاتا تھا تو ایکویٹی تب فیلڈ میں آگئے اور ایکویٹی نے جو ہے وہ کونسیپٹ لے کے آئی سپیسیفک ریلیف کا جو ہزاروں سالوں سے چلتا آ رہا تھا تو اسی لیے ایٹین سیونٹی سیون میں ایٹین سیونٹی ٹو کونٹیکٹ ایک کے انیکٹ ہونے کے پانچ سال بات جو ہے وہ سپیسیفک ریلیف ایکٹ جو ہے وہ انیکٹ کیا گیا اور اس کے ذریعے ہمیں کمپنسیشن کے علاوہ اور ریمیڈیز بھی ملتی ہیں جو سپیسیفک ریلیف جو ہے وہ ہمیں پروبائیٹ کرتا ہے ایکٹ اور دیکھ لیتے ہیں ہم کہ کون کونسی سپیسیفک ریلیف ہاؤ گیون یہ ہے سیکشن فائیو سپیسیفک ریلیف ایکٹ کا جو موسٹ ایمپورٹنٹ سیکشن ہے اور اس میں بتا دیا گیا ہے وہ فائیو ایسے کیسیز ہیں جس میں سپیسیفک ریلیف جو ہے جس طرح سے سپیسیفک ریلیف جو ہے وہ گرانٹ کیا جاتا ہے سب سے پہلے پہلے taking possession from a person and delivering it to the rightful rightful claimant کہ اس کو عام الفاظ نہیں کہا سکتے ہیں recovery of possession ایک تو کسی سے بھی آپ نے possession لینی ہے possession کی recovery ہے یہ سپیسیفک ریلیف جس کے ذریعے آپ کو دی جا سکتی ہے اس کے علاوہ by directing a person to do the very act which is under an obligation to do جو کہ ہم اس نے کرنا تھا اور وہ نہیں کر رہا جس کو بہتے ہیں injunction یہ mandatory injunction ہو گئی اس کے علاوہ اس کی دوسری type ہے prohibited injunction by preventing a person to do the very act which is under obligation not to do جو اس نے نہیں کرنا اور وہ کرنے جا رہا ہے اس کو روکا جائے یہ mandatory injunction کے بعد prohibited injunction آگئی اور fourth اس میں ہے جی declaration کہ آپ کی آپ for example آپ property ہے آپ اس میں رہ رہے ہیں آپ کے father کے through آپ کے نام ہونی تھی father جو ہے وہ ان کی death ہو چکی ہے لیکن inheritance ابھی تک نہیں ہوئی آپ کی تو آپ کوٹ جا سکتے ہیں declare کروانے کے I am the legal here and I am the rightful claimant اور یہ property declare کیا جائے کہ I am entitled کہ میرا title ship جو ہے وہ declare کی جائے تو declare بھی کر سکتی ہے اور یہ بھی declaration جو ہے ہم normally suit file کرتے ہیں suit for declaration یہ بھی specific relief کی ہی ایک type ہے جو ہمیں دیا جادہ ہے اور اس کے علاوہ port receiver appointment کر سکتی ہے section 44 ہے specific relief اکا کہ اس کے انڈر receiver appointment کیا جاتا ہے اور receiver appointment کرنے کے لیے وہ ساری جو cpc کی provenance order 40 ہو گیا وہ ہی ادھر جو ہے وہ apply کرے گا receiver appointment کیا جائے گا اس کی powers کو اس کی duties کو سارا code of ہمارا جو civil procedure ہے وہ ہی جو ہے ڈیٹیل میں اس کو جو ہے نا provide کرتا ہے سب کچھ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جب ہم specifically fact detail میں پڑھیں گے اس میں rectification of instruments ہے recision of contracts cancellation of instrument ہے تو یہ تمام جو ہیں ریلیف ہمیں provide کیا گئے ہیں specific remedies ہمیں provide کی گئی ہیں اور ایک بات جو سب سے زیادہ important ہے اس میں specific relief act میں کہ یہ discretionary remedy ہے کہیں پہ بھی آپ کو shall covered نہیں ملے گا جب بھی court remedy provide کرے گی جیسے ہم high court میں دیکھتے ہیں کہ جب بھی ریٹ فائل کرتے ہیں تو وہ bhai court کی discretionary power ہے کہ وہ 5 ترہ کی جو rates issue کرتے ہیں 199 constitution article پڑھے نا تو اس میں clear کر لکھا ہے when ever court is satisfied that there is no other adequate remedy provided by law the court میں issue جو آگے 5 rates ہیں prohibition mendemus ہو گئی co guarant ہو گئی سرشیور آری ہو گئی تو یہ discretionary relief ہے اسی طرح specific relief act یہ بھی ہمارا discretionary power ہے court میں آپ make cover ملے shell نہیں ملے specific relief act میں تو امید تاتا ہوں آپ introductory lecture جو ہے ہمارا specific relief act پسند آیا ہوگا مزید اگلی ہم next ویڈیو میں اس کو ڈیٹیل میں discuss کریں گے ویڈیو کو like کیجئے چینل کو subscribe کیجئے اور بنے رہی ہے ہمارے ساتھ آگے specific relief act کو ہم next ریڈی کریں گے تینک یو اللہ حافظ